بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو رات گے دو اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس اور ایسی ڈیولپمنٹ کے جنہوں نے پاکستان کی تمام تر سیاسی صورتحال مکمل طور پر بدل کر رکھ دی ہے واضح رہے کہ ایک اپ ڈیٹ میں آپ کو دینے جا رہا تھا یہی جو بھی آپ کے گوشت گزار کر رہو ایک اس کے علاوہ تھی لیکن اب اس میں ایک نئی اپ ڈیٹ شامل ہوئی انتظار کیا میں نے ویڈیو تھوری ڈیلے کی کیونکہ خبر آئی کہ رانہ سناؤلہ رات سوہ بارہ بجے کچھ اہم ترین پیس کانفس کرنے والے ہیں کچھ انکشافات کرنے والے ہیں لیکن رات بارہ بج کر اکیس منٹ پر کیسے پی ڈی ایم مکمل طور پر تباہ ہو گئی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ اہم ترین جو ہے وہ موجود آرمی چیف جنرل آسم منیر کے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سے رابطوں کے حوالے سے ہے یہ کس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں چیزیں آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں لیکن معاملہ شروع کریں گے عمران خان کی صافیوں سے ملاقاتیں اور اس کے بعد عمران خان کا ان ملاقاتوں کے اندر یہ کہنا کہ ان کے پاس کچھ بڑے سرپرائز ہیں اور آئندہ چند دنوں کے اندر وہ کچ بڑے سرپرائز دیں گے لیکن پھر رات گے سامنے آتے ہیں رانہ سناولہ اور وہ ایک پریس کانفس کرتے ہیں جس کو اسلام آباد کے غیر جانبدار حل کے ایک اور بلنڈر قرار دیتے ہیں پہلے ان کی پریس کانفس آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مریم مرنگزیب نے پہلے یہ ٹویٹ کیا اس کے بعد مرنگزیب نے بتایا کہ رانہ سناولہ ایک نیوز کانفس کریں گے لیکن یہ کیسی نیوز کانفس تھی کہ جس کے اندر نہ تو کوئی صحافی تھا نہ ہی کسی قسم کا سوال ان سے کیا گیا وہ کوئی بارہ بچ کر اکیس منٹ پر سامنے آئے اور دس ایک منٹ انہوں نے گفتگو فرمائی اور اس کے بعد چلے گئے گفتگو کیا تھی انہوں نے انکشاف کیا اپنی طرف سے کہ ملک کی ایجنسیوں نے گفتگو پکڑی ہے الزام انہوں نے لگایا پاکستان طریقہ انصاب پر کہا کہ دو طرح کی منصوبہ بندی کی جاری تھی آج رات اس پر عمل ہونا تھا جس میں یہ انگامی پریس کانفس میں انہوں نے کہا کہ ملک کی ایجنسیوں نے گفتگو پکڑی ہے دو طرح کی اور یہ پی ٹی آئی رہنما پہلی منصوبہ بندی گفتگو جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنما کے گھر چھاپے سے متعلق ہے اور دوسرا ڈراما یہ تھا کہ ریپ ایکٹ کیا جائے مقصد یہ تھا کہ ریپ ایکٹ کا الزام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لگایا جائے اور ریپ ایکٹ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا جائے منصوبہ بنایا گیا کہ کسی پی ٹی آئی رہنما کے گھر چھاپے کے دوران فائرنگ بھی ہو اور اب انہوں نے یہ منصوبہ جو ہے گھٹیا ڈراما رچانے کی منصوبہ بندی کی ہے اور بقول رہنہ سناولہ کہ عمرانی فتنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے لیکن ایجنسیوں نے بروقت اسے ناکام بنایا اب صورتحال یہ ہے کہ آرڈیو لیکس کے اس دور کے اندر اگر یہ گفتگو انہوں نے پکڑی ہے تو ابھی تک یہ والی آرڈیو لیکس سامنے کیوں نہیں آئی آرڈیو لیکس کے اوپر بننے والا کمیشن اپنا کام روک چکا ہے اور اب آرڈیو جاری نہ کرنے کا اگر ان کے پاس آر آرڈیوز آرہی ہیں وہ کس ساتھ تک سنجیدہ اور سیریس انہیں لیا جا رہے ہیں اب جو بھی آرڈیو آتی ہے سب کو پتا ہے ڈیپ فیک نکنالوجی اور باقی ساری چیزیں کیا اس قسم کی کوئی آرڈیو بنائی گئی لیکن سوالات اس دوران کچھ اور پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ جو ابزرویشنز ہماری تھی رانہ سناولہ کی باڑی لینگویج انتہائی پست اور گری ہوئی تھی رنگت ان کی اڑی اڑی نظر آرہی تھی اور آنکھیں خود سے بھی وہ چار نہیں کر رہے تھے آنکھیں چورا رہے تھے زبان ان کی لڑکھڑا رہی تھی جب انہوں نے یہ بات کی اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ رانہ سناولہ صاحب کیا کبھی سچ بولتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے انسان آنکھیں چوراتا ہے کچھ خدا کا خوف کریں اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے دو دنوں سے کیونکہ حکومت کے پاس عمران خان کے خلاف بیچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا عمران خان کے پیشاب میں اترنے کے بعد اب پی ڈی ایم حکومت ایک بارہ بجے قوم کو سنانا شروع کر دیا اور پھر ایسی نیوز کامفرس کے جس میں کسی صحافی کو نہیں بلایا گیا پھر غیر جانبدار ذرائع کا رات گئی یہ دعویٰ کرنا کہ کیا رانہ سناولہ کی یہ پریس کامفرس کی کوئی اعتراف جرم ہے لگتا ہے کہ مافی اور ہینڈرز کی فستائیت کے کچھ اہم ثبوت کسی صحافی یا تحریک انصاف کی قیادت کے ہاتھ لگ گئے ہیں جنہیں جاری کرنے سے قبل ہی کور اپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے سوشل میڈیا کے اوپ کرکار برطانیہ کیوں گئے ہیں اور اس بات سے باب روان صاحب کے برطانیہ جانے سے رانہ سناولہ صاحب کیوں اتنے پریشان ہیں ان کی باڈی لینگویج اتنی کیوں گری ہوئی تھی کیونکہ اس وقت یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آیا کیا باب روان صاحب کے پاس کسی ایسی شخصیت کے حوالے سے کچھ ثبوت ہیں جو کہ برطانوی ہیں اور رانہ سناولہ کی مافیہ حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے جیلوں کے اندر گرفتاریوں کے دوران اور اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے تمام تر معاملات کیے جارہے ہیں یہ سوالات ہیں اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر اٹھ رہے ہیں قوم یہ تمام تر سوالات کے جو ہیں ان کے جوابات مانگ رہی ہے کہ رانہ سناولہ رات گئے یہ جو آکے پریس کانفس کر رہے ہیں آخر کار اس کا مقصد کیا ہے اس مقصد کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کیا اس مقصد کے پیچھے یہی بات چھپی ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف یا کسی میڈیا گروپ کی جانب یا کسی اصافی کی جانب سے یہ ثبوت سامنے آ جائیں اس سے پہلے جو ہے ایک ماحول بنا دیا جو اور کہا جائے جناب ہم نے تو یہ کہا تھا کیونکہ اب یہ بات انہوں نے اس طرح سے واضح بھی نہیں کی اب کیونکہ انہوں نے کسی ایجنسی کا نام بھی نہیں لیا انہوں نے کہا جی پاکستان کی ایجنسیز نے ٹھیک ہے جی اب اس سے پہلے وہ بعض مقامات کے اوپر ایجنسیز کا نام بھی لیتے رہے ہیں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نیا ڈراما مافیا حکومت چلانے جا رہی ہے اس معاملے کے اوپر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں جو کہ ہمارے خیال میں یقینی طور پر نہیں جو ہے وہ انہیں حاصل ہو سکتی کیونکہ ایسی صورتیال کے اندر پی ڈی ایم کی جانب سے رانہ سناولہ کا یہ پریس کانفس کرنا کچھ سوالات جو ہے وہ ضرور اٹھاتا ہے اب اس کا ایک بیک گرونڈ بھی ہے بیک گرونڈ کیا ہے کہ عمران خان پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ آج انہوں نے صافیوں سے گفتگو کی ایک طرح سے جو ہے وہ کافی د بات چیت نہیں ہوئی تھی میڈیا سے صافیوں سے وہ جو ہے وہ آج ایک تازہ ہوا کا جھنکا اور عمران خان نے جو گفتگو کی صافیوں سے اس کے کچھ اہم ترین نکات کیا تھے انہوں نے کہا کہ میں اگر ناہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی پارٹی چلائیں گے زمان پارک میں انہوں نے صافیوں سے بھی گفتگو کی وکلا سے بھی کی اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے اگر ناہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی چلائیں گے پارٹی جب ان سے پوچھا گیا مراد سعید صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ مراد سعید مستقبل کے لیڈر ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج سے میری کوئی لڑائی نہیں فوج میری ہے وقت جلد تبدیل ہونے والا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائز دوں گا اب یہ بڑے سرپرائز کیا ہیں عمران خان یہ بات کرتے ہیں بڑے سرپرائزز کے حوالے سے اور پھر ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ یہ سارے ڈارٹس کو اگر کنیکٹ کیا جائے تو معاملات کسی اور طرفی جاتے اور نظر آتے ہیں کیونکہ ناصر بٹ نامی ایک کردار کو آپ جانتے ہوں گے ناصر بٹ یوکے میں جو نوازشیب کے بڑے قریب اور بہت سارے معاملات کے اوپر ناصر بٹ ساب کا نام آتار آپ کو پتا ہوگا خفیہ ویڈیوز والا معاملہ مریم نواز کے پاس جو جج سہبان کی ویڈیوز تھیں ناصر بٹ ساب پہلے ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز عمران خان کی جانب سے ایک بیان چلا رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک سرپرائز دینے کی تیاری کر رہا ہے وہ سرپ بسوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ تین طرح کے پلان بنائے جا رہے ہیں اب یہ ناصر بٹ کہتے ہیں سب سے پہلا پلان یہ ہے کہ کسی خاتون رکن جو کہ زیر حراست ہے اس کی جانب سے جیل سے نکلنے کے بعد الزام تراشی کی جائے گی کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور میری فلم بھی بنائی گی وغیرہ وغیرہ دوسرا پلان طریقہ انصاب کے سینئر قیدت بنا رہی ہے کہ جیل کے اندر یا جیل سے نکلنے کے بعد ان کے کسی رہنما پر قاتلانہ عملہ کروائے جائ اور الزام اداروں اور حکومتی مشنی پر لگایا جائے تیسرا پولیس کے اندر کسی یوتھیے کے ذریعے کی جو ہے وہ کوئی ایسا واقعہ کیا جائے جس سے بات بڑے تاکہ قومی اور عالمی سطح پر پریشر بڑھایا جا سکے یعنی ملتی جلتی تمام وہ باتیں عالموس 90 فیصد یہ وہی باتیں ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اس تمام ڈرامے کا مقصد نو مہی کے واقعات کے بعد کھوئی گئے بیانیوں کو واپس موڑنا ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ناصر بڑھ صاحب کے پاس کون سی خفیہ ایجنسی کی سربراہی ہے کس خفیہ ایجنسی کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں نہ ہی ان کے پاس کوئی اکومتی ہوتا ہے جس قسم کے ناصر بڑھ سب شخصیتیں آپ سب جانتے ہیں ان کے پاس جو کچھ وہ اپنی ٹویٹ کے اندر لکھ رہے ہیں جو معلومات ہیں وہ تھوڑی دیر بعد وہ رانہ سناولہ ایک پریس کانفس کے ذریعے بیان کر دیتے ہیں اب کیا پاکستانی عوام کو آپ لوگوں نے نواز شیو یا حامد میر سمجھ رکھا ہے کہ وہ ان تمام در معاملات کے اوپر سوالات نہیں ہیں آپ سے پوچھیں گے بات تو ہے نا جناب بڑی حیران کہ ان کے ناصر بڑھ کے پاس جو انفرمیشن ہے جو کہ نواز شیو کے پاس رہتے ہیں وہ انفرمیشن کچھ دیر بعد رانہ سناولہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو سوالات تو یقیناً جو ہے وہ اس بات کے اوپر اٹھیں گے اچھا پھر عمران خان نے جب یہ سرپرائز کے حوالے سے بات کی انہوں نے کچھ مزید بھی بات کی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں پارٹی چھوڑنے والوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ مجبور ہیں کچھ بے نکاب ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھید رہے تھے پارٹی کے لیے نوجوان بہترین سرمایا ہے اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کا مقابلہ ہم کریں گے تکٹ نوجوانوں کا اب حق ہے جبکہ صدر مملکت آر ایف الوی آئین کے مطابق کام کریں گے جب ان سے سوال کیا گیا پھر انہوں ہر صورت الیکشن جیتے گی مجھے گرفتار ناہل اور قتل کرنے کی پلاننگ ہو چکی ہے آج بھی ریفرینڈم کروا کر دیکھ لیں نتیجہ سامنے آ جائے گا حلف دیتا ہوں تشدد اور توڑ پڑ کا کبھی نہیں کا پھر عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم سے بھی ملاقات کی عمران خان پر جو درج مقدمات ہیں ان کیسز پر قانونی مشاورت بھی کی گئی جبکہ عمران خان نے لیگل ٹیم سے گرفتار پارٹی رہنماؤں کی رہائی سے متعلق بھی بات کی کیونک پھر انہوں نے ایک ساتھ رکنی کمیٹی کا بھی اعلان کیا اور جو ساتھ رکنی کمیٹی کی سربرائی جس کو انہوں نے سوپی پاکستان طریقہ انصاف کے وائس چیئرمن کو وہ ہیں جناب ان دنوں گرفتار کیونکہ عمران خان نے مذاکرات کی دعوت دی ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے اس حکومت کو اور بار بار عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری یہ جو مذاکرات کی دعوت ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور میں ملک کے بہتر مستقبل کے لیے آئین کے لیے جمہوریت کے لیے پا بار بار مذاکرات کی بات کر رہا ہوں اور پی ٹی آئی کے افیشل ٹیٹر اکاؤنٹ سے اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ لوگوں کے ناموں پر مشتمل نوٹفکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق اس میں شاہ محمود قریشی ہیں پرویس خڑک ہیں اسد کیسر ہیں حلیم عدل شیخ ہیں اون عباس بپی ہیں مراز سعید ہیں اور حماد حضر مذاکراتی ٹیم کا حصہ اس میں مراز سعید کا نام بھی خاص طور پر جو کہ اس وقت جو ہے وہ جن کے اوپر جن کو تلاش کر رہی ہے حک حکومت تو کیسز بنائے گئے ہیں پھر شاہ محمود قریشی اور یہ تمام تر جو لوگ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے اہم ترین قریبی لوگ پارٹی کے وفادار اس کے اندر شامل کی ہیں اور کیا آپ جب جب کمیٹی بات کرنے کے لیے آئے گی تو کیا ان کے اوپر بھی کیسز بنائے جائیں گے ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ بنائے گے کمیٹی انتہابات کے حوالے سے حکومت کے ساتھ لاعمل تیہ کرے گی اور عمران خان کے اس ٹویٹ کے بعد ابھی بات ہو رہی تھی تو عمر رائز دوں گا اور معاملات میں خراب ہوئے تو شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک جیسے جو سینئر ہیں وہ دیکھیں گے اس سے پہلے عمر عیوب خان کو پاکستان طریقہ انصاب کا سیکرٹری جنرل مقرر کر دیا گیا رعوف حسن کو پاکستان طریقہ انصاب کا سیکرٹری اطلاعات مقرر کر دیا گیا یعنی نئی ٹیم عمران خان نے جو ہے وہ اتاری دوسری جانب کچھ پروپیگنڈا خبریں بھی اس دوران عروج کے اوپر رہی اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس خبر کی طرف لے کر جاؤں جو کہ عمران خان سے جب سوال ہوا تو عمران خان نے جو ہے یہ بھی کہا جو سجن صحافین ان سے ملاقات کی ان کے مطابق کہ میرے ساتھ رابطے کرتے رہے موجود آرمی چیف جنرل آسم منین اور یہ رابطے عمران خان کے ساتھ ہوتے رہے جناب کس کے ذریعے جی ہاں کرنل حاشم ڈوگر کے ذریعے آرمی چیف مجھ تک پیغامات جو ہیں وہ بھیجواتے رہے ہیں اب یہ کون سے پیغامات تھے ان کے حوالے سے عمران خان نے تفصیلات سامنے نہیں رکھی لیکن یہ خ تفریق کا سا سامان ہو گیا اور آج پھر کیا ہوا علی عوان صاحب جو کہ ڈٹے ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ان کے گھر کو جو ہے وہ وہاں پر ان کے گھر کو تباہ کیا گیا توڑا گیا گیٹ جو ہے وہ توڑ دیئے گئے اس قسم کی حرکتیں ہر شہر کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے ان لوگوں کے ساتھ کی جاری ہیں جو کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں دوسری جنب جھوٹی خبروں کا ایک توفان ہے جیسے کہا جا رہا ہے پی ٹی ای چھ چھوڑنے والے چھبیس سابق ارکان اسمبلی نے کاف لیگ میں شمولیت کے لیے رابطہ کیا ہے اب ذرا مجھے یہ جنگ جیو گروپ گن کو تو بتائے کہ کون سے ایسے چھبیس ارکانیں قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف چھوڑی ہے اور جھوٹی خبریں کاف لیگ میں جائیں گے وہ تو کیا مطلب چھوڑری شجاعت جس کاف لیگ کی سربائی کریں گے جو کہ پہلے عمران خان کے مرونے منت انہوں نے تین سے پانچ ٹیٹے نکالی تھی ان کو کون و� دے گا کاف لیگ کی کیا حیثیت کیا اوقات کیا ہے کہ لوگ کاف لیگ کے اندر شامل ہوں گے چودری سرور صاحب کیا بیچتے ہیں عمران خان کی وجہ سے ان کو بھی عدے بلے علیم خان یا جانگیر ترین صاحب کیا بیچتے ہیں یعنی ایک طرف تو یہ جھوٹی خبریں کاف لیگ کے حوالے سے اچھا دوسری طرف پھر جانگیر ترین کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ فواد چودری اور فردوس آشک اہوام نے رابطے کی ہیں اور کئی رہنما جو ہیں ان کے ساتھ سمولیت کے حوالے سے راب نہیں بریک لی ہے ان کی بیوی نے بھی کہا جو ہبہ فواد انہوں نے بھی کہا کہ یہ خبریں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں اور یہ دوسری جنگ جیو گروپ مسلسل خبریں چلا رہا جناب خیبر پختونخواہ کے اور سعود پنجاب کے لوگ رابطے میں ہیں ٹیلی فونک رابطے ابھی انہوں نے کروا دیا فواد چودری کا اور کہا جناب کے جو ہے وہ عمران اسماعیل اور علی زہدی اور پتہ نہیں کیا کیا تمام لوگوں کے انہوں نے نام اس کے اندر لکھ دیا کہ وہ جناب جانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں اور شامل ہو رہے ہیں ممکن نہیں جانگیر ترین صاحب بھی چلے وہ کرتوس ہیں کچھ نہیں کر پاتے وہ نہ ہی کسی قسم کی وہ بات ان کے اندر ایسی موجود ہے کہ آگے چل کر وہ کسی پارٹی کی سربرائی کر سکیں ووٹ اس وقت اگر کسی کا ہے تو عمران خان کا ہے نواز شیف کا ہے اور اس کے بعد پیپس پارٹی کا ہے مقابلہ کروا لیں اس کے بعد پھر ٹیل پی ہے جی جو ای فی ہے جماعت اسلامی ہے بعد میں نیچے کی جا کے این پی ہے بلوستان عمامی پارٹی ہے یہ ہے ووٹ اور میں سوچ رہا ہوں اس کے اوپر کے حوالے سے حکومت کیا پلاننگ کر رہی ہے نشستوں کی تقسیم اور باقی دیگر معاملات کے حوالے سے اور کیا پری پول رگنگ اس وقت پاکستان کے اندر کچھ خفیات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے میں جلد کوشش میری ہوگی اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں نواز شیف نے ٹویٹ کیا عمران خان کے مذاکرات کے بعد بات کو انہوں نے کہا جناب شہدہ کی ایجادگاروں کو جلائے جانے والے دشتگردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی اور جنگ جیو نے بڑا پرموٹ کے جی دو ٹو کو اعلان کر دیا اب بات یہ ہے کہ نواز شیف سے مذاکرات کی کون بات کر رہا ہے یا نواز شیف صاحب کی کیا عقاد ہے کہ ان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہوں گے لوگ انہیں جواب دینے ہیں جناب نہیں نواز شیف صاحب آپ کے ہینڈلرز کے ساتھ بات ہو رہی ہے اصل میں آپ کو سب کو پتا ہے پاکستان کے اندر کس کی حکومت ہے اور وہی الیکشن کی طرف بھی لے کر جائیں گے ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا آپ کی اور پی ڈی ایم کی اس وقت کیا عقاد ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہوں آپ نے بھی کسی اشارے کے اوپر ہی چلنا ہے تو اس لیے معاملہ جناب یہ ہے کہ یہ جو دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد اس وقت پاکستان کے اندر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک چینج آیا ہے کیونکہ نو مئی سے لے کے یوم تقریم شہدہ چھبیس مئی تک جو معاملات تھے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف مسلسل ایک بیانیاں چلایا جاتے رہا اب ان کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں ہے معاملات جکینی طور پر ریورس ہوں گے میڈیا نے بھی اپنی دکان چلانی ہے کیونکہ یہ اکترفہ پر بگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کا موقف نہیں آ رہا تو اب یہ بلینڈر کل پشاب کانفرنس اور آج یہ جو تیزابی کانفرنس ہے جو رانہ صنع اللہ صاحب نے رادگے کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر بیچینی ہے اور جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقاصد وہ حاصل نہیں کر سکے عمران خان کے خلاف اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکے بعد